قومی اسمبلی میں قائد حضورت شہباز شریف نے برون ملک مقیم پاکستانیوں کی حق نمائندگی کا نیا فارمولا پیش کر دیا سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں شہباز شریف نے آورسیس پاکستانیوں کے لیے قومی اسمبلی میں سینٹ میں مقصوص نشطوں کی تجویز پیش کی انہوں نے قومی اسمبلی میں پانچ سے سات اور سینٹ میں دو نشطیں برون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے مقصوص کرنے کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا اس طرح سے برونے ملک پاکستانیوں کے نمائندہ پارلیمان میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے مسائل پیش کر سکیں گے وفاقی وزیر برائے توانائی حماد ازر نے کہا فنانشل ایکشن ٹاسک فورس ایف وی ٹی ایف پر آپوزیشن کا بیانیہ افسوس نہ تھا اسلام آباد میں پریس کانفرس کرتے ہوئے حماد ازر کا کہنا تھا کہ آپوزیشن تقسیم ہو رہی ہے آپس میں اقتلافات نظر آ رہے ہیں ایف وی ٹی ایف پر آپوزیشن کا بیانیہ افسوس نہ ہے جبکہ ایف وی ٹی ایف میں کامیابیاں تحریک انصاف کے دور میں ہوئیں وزیری خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان کو گریل اس میں رکھنے پر ایف وی ٹی ایف پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ دیکھنا ہوگا اس فارم کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال تو نہیں کیا جا رہا فنانشل ایکشن ٹاسٹ فورس ایف وی ٹی ایف کے حوالے سے دیئے گے بیان میں شاہ محمود قریشی نے کہا تیین کرنا ہوگا ایف وی ٹی ایف ایک تقنیکی فارم ہے یا پولیٹیکل دیکھنا ہوگا کہ اس فارم کو سیاسی مقاصد کے لیے تو استعمال نہیں کیا جا رہا ملک میں کرونا سے مزید چھتیس افراد انتقال کر گئے مصبت کیسز کی شرح ایک شارعہ نڈینوے فیصد ریکارڈ کی گئی پاکستان میں کرونا کے عداد و شمار کے مطابق زیستہ چوبیس گھنڈوں کے درائے ملک بر میں کرونا کے چار لاکھ چھہزار آٹھ سو بیالیس ٹیسٹ کیے گئے جن میں نو سو پینتیس افراد کو کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے چھتیس ہلاکتے ریکارڈ کی گئی سرکاری پورڈل کے مطابق ملک میں گزستہ چوبیس گھنڈوں کے دران کرونا کے مصبت کیسز کی شرح ایک شارعہ نڈینوے فیصد ریکارڈ کی گئی وزیراعظم عمران خان آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں وہ غریب پر بوجھ نہیں ڈالیں گے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا ماضی کی حکومتوں کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں ذر مبادلہ کے ذخائر کم ہوئے ہیں موجودہ حکومت کی بہتر اور معاشری پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کی برامدات میں اضافہ ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم گروت ریٹ کو پانچ فیصد پر لے کے جائیں گے ہم ٹیکس کو حدف کے طور پر مکمل کریں گے بلکہ اس سے زیادہ جمع کرائیں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں ہماری فلم انڈسٹری ایک نئی سوچ لے کر آئے پاک چائنہ فرینڈشپ سینٹر اسلام آباد میں نیشنل ایمیچور شارٹ فلم فیسٹیول کی استطامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان کی فلم انڈسٹری شروعات میں غلط راستے پل چاٹ پڑی تھی ہم نے پروسی ملک کی فلموں کو کاپی بنانا شروع کیا تھا کاپی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اوریجنل کی حیثیت ہوتی ہے انہوں نے کہا نصرت فتح علی خان کو فنڈ ریزنگ کے لیے ہر جگہ ساتھ لے کر جایا جاتا تھا ان کی وفات نہ ہوتی تو مغرب میں ان کا بڑا نام بننے لگا تھا کرونا وائرس سے متاثرین افراد کی مجموعی تعداد 18 کروڑ 11 لاکھ سے بڑھ گئی جبکہ 49 لاکھ 25 342 افراد جان کی بازی ہاتھ چکے ہیں دنیا بر میں کرونا سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 16 کروڑ 57 لاکھ سے زائد اور افعال کیسیت کی تعداد 1 کروڑ 14 لاکھ 87 ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6 لاکھ 19 ہزار 152 تک پہنچ گئی جبکہ 3 کروڑ 44 لاکھ 82 ہزار سے زائد متاثرین ہیں وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنے طریقے سے تجارت کرنا چاہتے ہیں وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا وزیر اعظم امران خان نے کہا ہے کہ مستقبل میں بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ افغانستان میں جنگی فتوحات کے علانات شروع ہوئے تو سرحد سیل ہوگی انہوں نے کہا پاکستان پر امن خوشحالی اور مستقیم افغانستان کا خواہ ہے وزیر اعظم امران خان کے انجرویو نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نئی جہد کا تیعن کیا ہے جبکہ وزیر اعظم نے بھارت کے ساتھ تعلقات پر امید کا اظہار کیا ہے وزیر اعظم اسمان گزار نے کہا ہے کہ ماضی میں حکومتوں نے نمائشی منصوبوں پر قیمتی وسائل ضائع کیے وطن عزیز کو بے دردی سے نوچنے والے نشان عبرت بن چکے ہیں اسمان گزار کا کہنا ہے پنجام میں پائیدار ترقی کی حقیقی بنیاد رکھ دی ہے پانسو ساٹھ ارب روپے کا ترقیاتی پروگرام ہر زلے کی ترقی کا زامن ہوگا ماضی کی حکومتوں نے نمائشی منصوبوں پر صوبے کے قیمتی وسائل بے دردی سے ضائع کیا ماضی کی حکومتوں میں یہ نمائشی منصوبے کل بھی سفید ہاتھی تھے اور آج بھی سفید ہاتھی ہیں ہم نے جنوبی پنجاب کو نئی شناخت دی ہے وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے کسی کو بھی اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دے گے افغانستان میں مستقم حکومت عمل میں آنی چاہیے افغانستان کے ساتھ بارڈر پر نوے فیصد بارڈر لگ چکے ہیں طالبان کو پہلے امریکہ پھر افغان احکام کے ساتھ مذاکرات کے لیے امادہ کیا فاچودری کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے امریکہ کے ساتھ نئے تعلقات کی جہت بیان کی ہے امریکہ سے تجارت اپنے طریقے سے کرنے چاہتے ہیں پاکستان نے انیس سو ستر میں چین امریکہ تعلقات کے حوالے سے اہم کردار ادا کیا تھا چین اور امریکہ دنیا کی دو بڑی اقتصادی طاقتیں ہیں انہوں نے کہا وزیر اعظم نے بارڈر کے ساتھ تعلقات سے امید اظہار کی ہے دمران خان نے کہا ہم نے امریکہ کا جنگ میں ساتھ دیا اور ہمیں ہی برا بلا کہا جاتا رہا دوسروں کی جنگ میں پڑھنے سے مخالفت کی تھی یہ بات وزیر اعظم نے اسلام آباد میں منقض نیشنل شارٹ فلم فیسٹیول کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی تقریب میں ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار دیگر نے بھی شرکت کی وزیر اعظم امران خان نے کہا ہم نے امریکہ کا جنگ میں ساتھ دیا اور ہمیں ہی برا بلا کہا جاتا رہا میں نے پہلے بھی کئی بار دوسروں کی جنگ میں پڑھنے سے مخالفت کی تھی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہی دوسرے کوئی جنگوں میں پڑھنے کی ہمارا ایمج خود مختاری ہے وفاقی وزیر اعظم سواد چھدری کا کہنا ہے کہ پاکستان اور انگلائٹ کی سیریز دکھانے کے لیے مسئلہ حل کر لیا گیا ٹویٹر پاس جاری بیان میں وفاقی وزیر اعظم نے ملتان سلطان کو پاکستان سپر لیگ کا نیا چیمپئن بننے پر مبارک بات دی انہوں نے کہا رزوان بابر اعظم پاکستانی ہیروز اور تمام غیر ملکی ہیروز کا شکریہ جنہوں نے یہ شاندار میلا سجایا سائنسی ماہرین نے نئی تحقیق میں انکشاف کیا ہے کہ کرونا وائرس بیس ہزار سال قبل بھی وار کر چکا ہے اینی زونا یونیورسٹی کے ماہرین کی جانب سے کی جانے والی نئی تحقیق میں ایسے ثبوت ملنے کا دعویٰ کیا گیا جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس مشرقی ایشیا میں تباہی پھیلا چکا ہے ماہرین حیاتیات کا کہنا ہے وبا نے کئی سالوں تک خطے کو جکڑ کر رکھا تھا جبکہ کرونا وائرس نے لوگوں کے ڈی این اے میں ارتکائی نفوش چھوڑے ہیں دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو پہلے اپنی عزت کرتا ہے اپنی ثقافت کو زندہ کرتا ہے اپنی ثقافت کی پیروی کرتا ہے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا سافٹ ایمج کوئی چیز نہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستانیوں کو انتہا پسند اور بنیاد پرست کہا گیا تو ہمارے اندر یہ دفاعی سوچ پیدا ہوئی کہ ہم پاکستان کی سافٹ ایمج پرموٹ کریں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا ہم امریکہ کے لیے جنگ لڑ رہے تھے اور وہ ہمیں برا بلا بھی کہہ رہے تھے حالانکہ ہم ان کی جنگ میں حصہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ہم ان کی جنگ میں ان کا ساتھ دیں اس وقت پاکستان کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ بہت بہت خطرناک جگہ ہے اور یہاں انتہا پسند رہے تھے